اسلام علیکم ویلکم ٹو لرنگ پوائنٹ بائی مصمیل احمد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہٹس الگوریتم ڈ لیک بیسٹ رینکنگ ہٹس الگوریتم جو ہے یہ ڈیٹا مائننگ کے اندر کافی یوز ہونے والا الگوریتم ہے آج ہم اس کی پروپر ورکنگ دیکھیں گے اور اس کے الگوریتم کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا لنک بیسٹ رینکنگ کے بارے میں بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کے بھی کلک کر لیں ہمارے پاس گراف بیسٹ ریپریزنٹیشن کے اگر ہم بات کریں کیونکہ جو ہمارا لنک ہٹس الگوریتم ہے وہ لنک بیسٹ ہوتا ہے تو لنک اس کو سمجھنے ہمیں گراف بیسٹ ریپریزنٹیشن کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس جو گراف ہوتے ہیں یا تو وہ ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹڈ میان کہ وہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ one pointing to two ٹھیک ہے ان کے درمیان ایک ڈائریکشن ہے جب جو ہمارے گراف ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں ڈائریکٹڈ گراف میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو node کے درمیان ٹھیک ہے دو node کے درمیان کوئی ایرو نہیں ہوتی ٹھیک ہے دونوں دوسروں کو کہنے کے پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ویٹڈ گراف ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ویٹس آسائن کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ 50 ہے اسی طرح جو ان ویٹڈ گراف ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ویٹ آسائن نہیں ہوتا جیسے کہ یہاں پہ دو نوٹس کے درمیان اگر ایک لنک ہے چاہیے انٹاریکٹڈ بھی ہوتا اس کے درمیان کوئی اس کے اوپر کوئی ویٹ نہیں ہے اس کے بعد گراف ایڈجنسی میٹرکس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک گراف کو میٹرکس کی فارم میں یا ٹیبل کی فارم میں پریزنٹ کرنے کے لئے ہم ایک میٹرکسز یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گراف ایڈجنسی میٹرکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک گراف کے بارے میں ایک ٹیبل میں کچھ ویلیوز دیتے ہیں فار ایجیمپل جیسے کہ یہ ہمارے پاس گراف ہے اور یہ اس کا کیا ہے ایڈجنسی میٹرکس ہے کیسے for example ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 3 pointing to 4 with weight 55 یہاں پہ بھی ہمیں لکھا ہوں کہ 3 pointing to 4 اور weight کیا ہے 55 اسی طرح ہمارے پاس 4 pointing to 5 with weight 50 تو 4 pointing to 5 with weight 50 اس کے پاس ہمارے پاس degree of the node ہوتی ہے degree of the node کیا ہوتی ہے کہ ایک node کے اوپر for example ایک specific node کے اوپر ان degree کہتے ہیں کہ کتنی اسے جو اور nodes ہیں وہ in link کر رہے ہیں اور on degree ہوتی ہے کہ وہ کتنوں کو link کر رہا ہے for example اگر یہ جو red lines کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو 3 ہے اس کی جو in link ہے وہ 1 ہے اور اس کی جو out link ہے وہ 2 ہے یہ 2 صرف red کو آپ دیکھیں تو out in the order لکھی یہ تھا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤنی چاہیے سب سے پہلے graph based presentation کے لئے اس کے بعد جو ranking ہوتی ہے graph based ranking اس کو ہم use کہاں کہاں پہ کرتے ہیں یہ جو hits الگو داموں کا یہ بسکلی اس کا بھی application بتا رہے ہیں ہم کہ teams and players کی ranking کے لئے student ranking کے لئے where pages from ranking کرتے ہیں یا یہ expert ranking ہے sorry spelling کی mistake نہیں ہوتے expert ranking کے لئے یا ہمارے پاس جو scholars and academics entities رہتی ہیں ان کی ranking کے لئے یا ان کی interests correct کرنے کے لئے ٹھیک ہے یا اس کے بعد آپ بھی کوئی اور چیز بھی یہاں سے سوچ سکتے ہیں جس کو آپ rank کر سکتے ہیں کوئی بھی content ہو سکتا ہے جس کو آپ link کر سکے ٹھیک ہے اب ہم next دیکھتے ہیں تھوڑا سا hits اور جو link based basically representation اس کے بارے میں ہمیں حضر پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس during 1997 to 1998 two most influential hypertext based search algorithms جن میں پہلا page rank ہے اور دوسرا hits ہے وہ introduce کیے گئے اب یہ algorithm کیا پتا رہے تھے hits کے اوپر آ سوری یہ دونوں algorithm جو link based ہم کہتے ہیں representation اُس پہ کام کر رہے تھے ان کا دونوں کا واسطہ جو تھا وہ link based سے تھا ٹھیک ہے اب کیا تھا کہ ہمارے پاس جو hits ہے وہ 1998 میں ڈیویل کیا گیا اور جو ہمارے پاس 5 ریک ہیں وہ بھی April 1998 1998 میں کیا گیا جو hits algorithm ہے وہ john kelvin نے کیا اور جو پیج رہنگ ہے وہ serge baron نے کیا اور لہرے چھیک ہے اچھا یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی history اس کے بعد جو hits ہے basically hits جو ہے اس کی short form وہ ہے مطلب hits کی abbreviation کہہ لیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں hits times for hyperlink induced topic search چیز ہے اور ہمارے پاس جو hits ہے وہ دو چیزوں پہ focus کرتا ہے اس کا پہلے short introduction میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس hits ہے وہ information retrieval کے لیے ہم use کرتے ہیں اور یہ like page رہے کیا page کی طرح اس میں جو difference ہے وہ آپ کو میں next video میں سمجھاؤں گا جہاں پہ میں page rank کو آپ پڑھا رہا ہوں گا تو اس time میں اس کا difference بتاؤں گا اب ابھی آپ نے صرف سمجھ 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 رہا ہے try to find key pages for specific web communities اب یہ کیا کرتا ہے مختلف web communities کے لیے سیکھ ٹھیک ہے کچھ specific web communities کے لیے یہ key pages find کرتا ہے ٹھیک ہے فرزمپل ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرزمپل ہم سرچ کرتے ہیں تو اس سرچ کی بیس پر ہمیں کچھ rank یا کچھ key pages ہمیں سرچ کرتے دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو hits ہیں وہ دو چیزوں پر فوکس کرتا ہے authorities پہ اور hubs پہ اب authorities کیا ہیں ہمارے پاس authority ہم کہتے ہیں page with many links ٹھیک ہے اب ایک page کی طرف فرزمپل ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک page ہے چیز web page کہہ لیں اس page کی طرف جو in links آ رہی ہیں جس کو ہم in degree بول رہی ہیں وہ basically کیا ہے authority ہے اور ہم کہتے ہیں کہ page with have good authoritative content on topics کہ اگر ایک page کی طرف بہت سارے جو links آ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے authoritative content ہے اس کے اوپر اب اگر ہم hub کی بات کریں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں page with many outlets کہ ایک page جو ہاتا ہے وہ outlets ہیں ٹھیک ہے جسے ہم out degree بھی بول رہے تھے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ hubs ہیں ٹھیک ہے pages serves as organizer for information کہ یہ pages ہیں کسی ایک information کو organize کرنے کے لئے topics ہیں اچھا ایک کی idea ہے hubs authorities کے بارے میں good hubs ہوتے ہیں جب ہم good hubs کہتے ہیں وہ good authorities کو سو جہاں authority کو لکھا authorities کو part کرتے ہیں یہ good hub یہ hub ہے اگر یہ kis code authority کو point کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں کہ یہ good hub ہے اور اگر ایک authority جو ہے وہ ایک good hub کو point کر رہی ہے so point ہو رہی ہے pointed by good hub کہ اگر اس ایک authority ہے اس کو اگر ایک good hub رہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو point کر رہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ good authority ہے ٹھیک ہے ہم good کب ہوگی جب اس good hub point کریں گے اور hub good hub کب ہوگے جب وہ کسی good authority کو point کر رہوں گے ٹھیک ہے اب اب next چلتے ہیں hubs authorities کو ہم find کیسے کریں گے ٹھیک ہے basically ہمارے پاس کہتے ہیں let AI be the authority score of page i ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں let AI be the hub score of the page آئی ٹھیک ہے اب اس کے calculation کا procedure کیا ہے کہ ہم initialize variable as a one for every page کہ ہم سب سے پہلے کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایک ڈائیگرام کے اندر ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چار notes ہیں یا پاس notes ہیں ہم سب کی جو authority ہے اور سب کی value ہے hub score آئی authority score اس کو کیا کر دیں گے دونوں کو one کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا چیز find کریں گے authority یا hub find کریں گے and then iterate the following two equation until convergence is achieved convergence کب achieve ہوں گی یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس similar desert آنے لگ جائیں گے ہر iteration کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے authority اور ہمارے پاس فارمولا ہے hub find کرنے کا ٹھیک ہے اب یہ find کیسے کرنے یہاں پہ فارمولا کیسے چھوڑا رہا ہے کہ sum کریں گے ہم جب ہم نے authority کو find کرنا ہے تو sum کریں گے hubs کی value کو ٹھیک ہے وہ hubs جو اس کی طرف point ہو کر رہے ہوں گے اور جب ہم نے hub کی value point کرنی ہے تو ہم sum کریں گے ان authorities کا جن کو point کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس hub authority calculation H اور A ہم calculate کرتے ہیں فار example ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ authority ہے ٹھیک ہے اب یہ authority ہے authority کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو 1 2 اور 3 جو ہمارے پاس pages ہیں اس کو کیا کر رہی ہیں point کر رہی ہیں تو اس کے authority آپ کیسے find کریں گے A one کی authority one یہ ہاں سے یہ ہم لے رہے یہ one کی authority کیا ہوگی page اس page کی اس page کی اور اس page کی ان pages کی جو hub کی value ہوگی اس کی value ہوگی hub جو ساتھ دی گئی ہوگی ہے یہ hub کی value ہے basically start میں کیا one ہوگی ہم کی کریں گے ان تینوں کو جمع کر لیں گے یہ جمع ہوا ہے کہ hub 2 plus hub 3 plus 4 یہ مل کر اس کی value کو بنا رہی ہیں authority one کی جب a one find رہے ہے اب اگر اسی کی values کو sum کر دیں جیسے کہ ہم نے a 5 کو کر رہا ہے point a 6 کو پوائنٹ کر رہا ہے اور 7 کو پوائنٹ کر رہا ہے تو ہم نے کیا value ڈی خرق بلاس کر دیا اب یہ کیسے کریں گے ایک example کے ملد سے سمجھتے ہیں example ہے اس پہ ہمارے پاس کچھ nodes ہیں ان nodes کو ہم basically کہیں کہ یہ کیا ہیں pages ہیں ٹھیک ہے یہ page a ہے page b c اور page d اب ہم کہتے ہیں کہ initially جو ہمارے پاس value ہوتی ہے ہم نے کہا ہے initially جو value ہے ان سب کی value اگر ہم a ki b a score a hb hub score b اسی طرح ان دونوں کا hd کا mطلب hub score of d ہم کہتے ہیں ki initial value ہم نے کہا 1 رکھیں 1 رکھیں گے next iteration up کیا ہوگی ہماری is 1 ki base پہ authority of a find کریں ھیک authority of e ہم نے کہا تا کیسے find کرتے ہیں authority of is find کرتے ہیں کہ اس کی طرح جو in legs آ رہی ہیں ٹھیک ہے جو in legs آ رہے ہیں for example is ki to a link is a link a link a link a a link a a link a link a score k is a a p a p a is chorus a a a a a a d uns a a b c a p a わ a a a a a a a a a اب A اور B کو دیکھیں کہ اس کے inlinks کتنے ہیں تو اس کا inlinks بھی کتنے ہیں صرف A ٹھیک ہے کونسا inlinks ہے وہی H A اور H A کی وجہ ہم نے کتنے رکھی تھی 1 تو A B ہمارے پاس کتنا آگیا اب اگر A C کی بات کریں A C کام پہ پڑھائے یہاں پہ پڑھائے اب دیکھیں اس کے inlinks کتنے ہیں اس کے inlinks اگر گئی نہیں ہے تو اس کے inlinks کتنے بنتے ہیں دو دو اس کے inlinks ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے inlinks دو ہیں کون کونسے H A اور H B تو H A کی ویلیو 1 تھی H B کی ویلیو بھی ہم نے 1 یہاں پہ رکھی تھی 1 ان دو انہوں کو جمع کریں گے تو کیا آ جائے گا دو تو اس کی ویلیو کتنے آگیا اس کا اثرڈ سکو 2 آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے H D فائد کرنا ہے سوری A D فائد کرنا ہے A D کیا ہے اثرڈ سکو اور آپ D یہاں پہ پڑھائے ٹھیک ہے A D کیسے فائد کریں گے اس کی طرف جتنے inlinks ہیں 1 2 اور 3 اس کی طرف 3 inlinks ہے تو ہم ان تینوں کو دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں C 1 سے B 1 سے آہ ساری H C سے H B سے اور H A سے یہاں پہ ہم نے دیکھ دیا H A H B اور H C ان تینوں کو جمع کیا کیونکہ کی ویلیو ہم نے 1 سے انشلائز کی تھی تو یہ کتنے آگیا 3 اب اس کا hub score کتنا آگیا 3 اس کا hub score 1 تھا اس کا hub score بھی 1 تھا اب ان کی authority score کیسے find کریں گے اچھا ان کو normalize کرنے کا یہاں پہ میں نے method بتایا جو ہے کہ ان سب کو آپ نے normalize کر دینا ہے normalize کیسے کرنا ہے آپ نے جو 1 ہے چیخ ہے اس کو total پہ divide کر دینا ہے total آپ کہاں سے لیں گے 1 total کتنے ہیں 4 ہے ٹھیک ہے 4 ہے ان کی authority اس کیتنی بر بہی تھی یہاں سے آپ نے رکھے نہیں 1 2 2 2 4 اور 4 اور 3 کتنے آگئے 4 اور 3 7 تو 1 over 7 کریں گے ٹھیک ہے 1 same 7 تو یہ کتنا آیا 1 2 یہاں 1 2 پہ 1 2 5 یا تو 1 3 کہہ دیا اچھا یہاں پہ آپ لکھا ہوا ہے ab 30 اس کا بھی کیا کریں گے 1 over 7 دونوں کے لئے اب 3rd ac اس کے لئے کیا کریں گے c کی 30 کتنی ہے 2 تو 2 over 7 ٹھیک ہے اسی طرح ad کا کیسے find کریں گے 3 ہے total sorry total 7 ہے اس کی value کتنی ہے 3 تو کیا کریں گے 3 over 7 تو اس کی value آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں ہم نے اس کو normalize کر لیں گے تینوں کو اب ہم نے جب hub کی value find کرنی ہے تو ہم نے یہی normalize values ہے یہی نکال لیں گے کیسے نکال لیں گے اب ہم نے h a لکھنا ہے h a لکھنا ہے to h a k k k start k a b a c a d k k ہمارے پاس جو a a k a 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 point कर رہا ہے اب ہم 30 دیکھ نہیں ہے تو ہم j دیکھیں گے کتنوں کو نہیں یہ a one two three t t کو point کر رہا a b a c d تو ہم کیا کریں گے ان کی جو ہمارے پاس values تھیں یہ ہمارے values جو اب ہم نے نکال گے ان کو کیا کر دیں گے sum کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس پہلیو آ جائے گی ٹھیک اب h b point کر رہا ہے اس کی one two اور three ہم کہیں گے a c d کی طرف جا رہا ہے تو ان کی جو ہوں گی آثورٹیز ان کو کیا کر دیں گے sum کر دیں گے اگر hc کی بات کریں یہاں c تو یہ کس طرف جا رہا ہے صرف a کی طرف جا رہا ہے d کی طرف تو d کی ہمارے پاس کیا score hubs score دیں گے اب hd hd دیکھے تو کسی کو بھی اس کا out لگ نہیں جا رہا اس کے تین inklings تو ہیں لیکن اس کا out جہاں پہ ایسے ہوتا کسی کو اور کو point کر رہا ہوتا یا کسی اور a b ان میں سے point کر رہا ہوتا تو پھر ہم اس کو لگتے لیکن یہ کسی کو نہیں کر رہا point تو ہم authority کیا لگ دیں گے zero ہی zero کر دیں گے اب ہمارے پاس normalize کیسے کریں گے hubs کو اسی طرح same ہمارے پاس کتنے hub آئی ہیں score ان سب کو بھم کریں گے جما ٹھیک ہے 0.4 اس کا آگیا hb 0.4 اور اس 0.3 ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم next step پہ جاتے ہیں next step پہ ہم کیا کریں گے ایک مرتبہ پھر iteration کریں گے پھر ساری authorities find کریں گے authority of a authority of b authority of c authority of d چار authorities find کریں گے چار authorities کیسے find کریں گے ان کے جو in links ہوں گے ان کی طرح مدد سے اس کا ایک in link ہے اب hb کی value ہم نے کیا نکال لی ہے نکال لی تھی new پہلے ہم initialize کریں گے اگر ایک actual value مرمز کے آگئے 0.4 4 وہ ہم لکھیں گے اسی طرح a b کو کون کون سے in link کر رہے ہیں a kis 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 value kia 0.4 اسی طرح ہم کیا رہتے تھے کہ یہ کتے کو پارت کر پر a 3 ہے 3 کو کار رہا آتا 1 2 اور 3 ان 3 کی value ہم کیا کر دیں گے جو اب new values جہاں پہ normalize آ کے آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح پھر hb kie دیکھیں گے 1 2 اور 3 کو کر رہا جو ہمارے پاس value ہو رہی اب hd دیکھیں کسی کو نہیں کر رہا تھا اس hd کی پھر بھی value جو ہوتی وہ ضرور رہے گی ٹھیک ہے اس طرح iteration 3 ہے ہمارے پاس اب یہ iterations ہم کب تک کرتے رہیں گے جب authorities اور authorities کی values ہیں وہ same آتی رہیں گی ہیں اس کے results پہ وہ ہی آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر دیں گے stop کر دیں تنور جیسے ٹھیک ہے یہاں پہ 4 دیکھیں ٹھیک 4 آگیا 4 hydration آگیا ٹھیک ہے ہمارے پاس 4 hydration کے results ہوں پہ ہم کیا کر دیں گے stop کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے results جو ہیں اسی طرح ایک exercise میں آپ کو میں دو رہا ہوں اس کو آپ solve کر نا ہے اور اگر اس کو solve کرنے میں کسی قسم کے آپ کو پریشانی آئے تو آپ نے کومیٹس میں میرے سے پوچھ لینا ہے یہ آپ کی exercise ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگر ایک formal way میں ہم اس کو بتائیں تو کیا ہوگا کہ given a broad search query q hits calculate a set of pages follows as its ٹھیک ہے it sends query to search interest and then its collect t ٹھیک ہے t is equal to 20 usually highest ranked pages the set of the set is called the root set w اب یہ بات basically کیا کر ہے اگر میں آپ کو summarize کر دوں کہ ہم کسی search engine کے اندر ہمارے پاس search اس کا بار ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ search بار ہے اس کے اندر کوئی بھی queue to دیتے ہیں فال zem پر ہم کسی بھی query کے بارے میں لکھتے ہیں کوئی بھی query 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 ہم دیتے ہمیں highest rank pages جو usually 200 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا if then grow w by including any page pointed by the page in w and any page points to page in w this gives a larger set s جو سے ہم base set کہتے ہیں root set کیا تھا ہمارے کو point کر جاتا ان کی base پر جو آگے ہم نکالتے ہیں اس کا base set ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کچھ research applications ہیں جیسے کہ آپ web میں use کر سکتے ہیں marketing social issues میں ٹھیک ہے آپ fake communities ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو detect کر سکتے ہیں finding communities in web applications کی ایک دو ہوتی میں marketing میں social issues میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا lecture اگر اس میں سے آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ میرے سے کومیرس میں پوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور آنسر کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو ساند آئی ہے تو اس کو اپنے جو دوست ہیں ان کے اپنے جو لیگ ہیں امی شیئر کرنا ہے اور جو چائنل ہے ہمارا اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک ہی کرنا ہے تھانکس فر وات سن اللہ حافظ